اسی کی کہنا پیسہ ڈیپولور سکھولیں نانے مسا مسا تے ہوئے اسی اچھا کیا نا بے یہ بغیر دی بہت چاہی دی مہا پہو بھی بیان بے ایک ساری ٹکٹو گناتے ہیں اچھا کیا گیا گونہ دنے انہا نمبر بیزی جا رہے ہیں انہا کسی اونہ تے بیزی نہیں آن جی انہا میں بھی آ کر لئی انہا نمبر بھی آ کر لئی لائک کرنا سیار اسی کننا کشی کرنے کدی شرڈ لاؤک نچو اسلام علیکم ناظرین میرا چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا مسبان ملک علی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لئے مختلف موضوعات پر پروگرام لے کر آتے ہیں اور آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے ٹک ٹک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ٹک ٹک کا جنازہ نکال دیا ہے اور ٹک ٹک پر رات دن محنت کرنے والے ٹک ٹکرز بہت زیادہ پریشان ہیں آج اسی سلسلے میں ہم لاہور جلانی پاک میں موجود ہیں اور ہم یہاں پر موجود لوگوں سے گف شپ کریں گے اور انہوں سے پوچھیں گے کہ کیا ٹک ٹک دوبارہ بحال ہونی چاہیے کہ نہیں تو آئیے ناظرین ہم یہاں پر موجود لوگوں سے گف شپ کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام محمد عظیم محمد علی محمد زین کیا کرتے ہو میں سٹڈی کر رہا ہوں کونسی کلاس میں آئیکوم آئیکوم آپ مجھے یہ بتائیں جو حکومت پاکستان نے ٹک ٹک کا جنازہ نکال دیا اب اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ کہیں گے کہ اچھا نہیں کیا لیکن یہ چند کو چاہیے تھا کہ مطلب جس طرح ٹک ٹک میں جو غلط وے پہ چل رہا تھا ان کو وہ بہتر کرنا چاہیے تھا اب ان سے وہ کابو نہیں آتا انہوں نے ڈریکٹی فساد کی جڑ کو ختم کر دیا یہ اچھا ہے آپ سمجھتے ہو یہ فساد ہے فساد ہے ایک طرح سے یہ حکومت کی طرف سے اچھا نہیں کیا گیا بہت سے لوگ جو بیروزگار ہوتے تھے مطلب ٹک ٹک پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر کے بہت سے اننگ حاصل کر رہے تھے اب زیادری بات ہے ان کا یہ کام رک گیا ہے اور بہت سے گھر بیٹھے جو اننگ لے رہے تھے ان کا کام رک گیا ہے ان کو پرابلم ہو رہی ہے تو میرے خیال میں اس کو کھول دینا جائے جہاں پہ اتنے چینل اور باقی چیزیں چاہ رہی ہے یوٹیوب چاہ رہی ہے اور اتنا کچھ چاہ رہا ہے تو یہ ٹک ٹک کو کیوں بند کر دیا گیا یہ بھی چل جانے جائے یار میں تو کہتا ہوں بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہو گیا بہت اچھا ہو گیا کیوں میں خوش ہوں بہت خوش ہوں کیوں لاہور والا پشاور والا کو گالی کرتا کہ میں لاہوری ہوں میں ایسا ہوں پشاور والا لاہور والا کو گالی کرتا یار میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں سب ایک پاکستانی ہے ایک دوسرا کو محبت کا پیغام دے تو تم ایک دوسرا کو گالی ہو وغیرہ یہ ڈیلا کے مارتے ہیں اچھا بات نہیں ہے تو بہت اچھے ہوگی میں کہہ رہا ہوں اسی کی کہنا ہے بائی سا ڈیفولورس کھولیں نانے ایک لوگوں کے لیے جو ٹیلینٹڈ لوگ تھے ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم تھا لیکن جو چولیاں مار رہے تھے مثلا برے ٹرینڈ دے رہے تھے وہ ان کے لیے صحیح ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلکل ایک انگل سے انہوں نے اچھا کیا ہے جو انہوں نے ٹک ٹاک بند کیا ہے جو لوگ غلط فاشی پھلا رہے تھے ان کی وجہ سے ورنہ تو یہ چیز اچھی تھی چلو انسان کا دل لگا رہتا تھا جب ہم فارق ٹیم میں بیٹھے تھے بیٹھتے تھے بہتے تھے بور ہوتے تھے تو ہم ٹک ٹاک یوز کر لیتے تھے دیکھ لیتے تھے اچھا ہی فیلنگ ہوتی تھی لیکن جو اس میں غلط لوگ فاشی پھلا رہے تھے ان کی وجہ سے تو یہ بند ہوئی ہے باقی یہ چیز اچھی تھی ہمارے لیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے خوش ہوتے تھے دیکھ کے تو پس یہ فیلنگ ہے کہ میں نے ٹک ٹاک آنگوڈ بنایا ہوئا تھا اپنا تو کافی محنت کی ہے کافی پیسے بھی لگائے ہیں جگہ جگہ پہ جا کے ٹک ٹاک بنائی ہے کافی خرچہ کرنے کے باوجود یہ ٹک ٹاک بین ہو گئی ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو لوگ اس پہ فاشی پھیلا رہے تھے تو میری مران خان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مربانی کہیں کہ ان لوگوں کے اقارڈ بند کیے جائے جو اس پہ فاشی پھیلا رہے ہیں ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ چل ٹاپاس ہی ہوتی تھی ہم اسے ٹاپاس کرتے تھے یہ کہ جب سے بند ہوئی نین تو یہی بارے نین پوری ہو جاتی ہے پر مزہ نہیں آتا جو ٹک ٹاک چلانے کا تھا اب آدم مل جاتا تھا چلو اس میں ٹاپ گزر جاتا تھا اب بورنگ ہوتی ہے جب بھی ہے آپ ٹک ٹھوکی سنال کرتے ہیں ہاں تھوڑہ بہت ہوتی ہے آپ نے فالوارے ہیں آپ کے کو کس نہیں ہے اتنی نہیں اروایہ کتنے هاں کوئی ہو آنگے ڈھو کس اچھا کیا ہے نا بی آئی بغیر دی بہت ساری كاری دی ماں پر ہو بھی بیان بھئی ایک ساری ٹکٹو گناتی آگ سا گیا جائے گئے کیا آپ کہتے ہوگا دوبارہ اسے بحال کر دیا جائے جائے اسی بہادہ کرنا چاہیے اتنا اچھا پلاتفوم ملا تھا چھوٹے لوگ دیکھیں بچے بچوں کی بہت سی خوششات ہوتی ہیں ان خوششات کو پورا کرنے کے لیے پلاتفوم تھا جہاں پر سارے بچے کام کر رہے تھے اپنے لیے لیکن اس کا بڑا استعمال بھی کیا جا رہا تھا اس بڑے استعمال سے بچانے کے لیے حکومت کو چہیتے کہ اکدامات اٹھائیں اور انٹرٹینمنٹ تو ساتھ ہی چلتی جی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اگر اسے چھوڑ دیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ فیلمز بکارا چل رہی ہیں ان کو بھی پھر بند کر دینا چاہیے آپ کا کہنے کا مطلب ہے گا جو حکومت نے کیا وہ صحیح کیا آپ الکل اچھا کہ بہت پس گلاس کیا میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو سر جی درد بڑا ہویا ہے نا پوچھو بڑی منت کر کے پانچ زارو اسی فولور ساتھے انہا نے ایک دام بھی باندھ کرتا ہے تو سی انہا نو پھڑو جڑے لات دے پہنے پینڈی آلینے وقت پایا سی انہا نو پھڑو تو سی جا گئے ہڈا ٹکٹو کو باندھ کرتا ہے لائک کرنا سیار اسی کننا کچھ کرنے کدی شرڑ لاؤک نچھو تو کدی کننا چے انگلاں پاک نچھو پہلے 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 جا رہی تھی اس وقت آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ کبھی اکاؤنٹ باندھ ہو گیا پورا ٹک 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 باندھ ہو گیا آپ نے اتنی میند کی ہے آپ کیسا فیل کر رہے ہیں میں فیلنگ تو یہی کر رہا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا تاکہ جو بھی لوگ جو بھی گھر میں بیٹھ کے مطلب کہ بور ہوتی چلے جاتے ہیں اور گھر میں کوئی کام شامنی ہوتا تھا تو ٹک ٹک چلا لیتی تھی لیکن فاشی کے وجہ سے بند ہوا ہے بس اسی کا افسوس ہے تو اچھا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے ٹک ٹک بند کر کے تو عمران خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ٹک ٹک دوبارہ سے آن کیا جائے اور ان لوگوں کو بند کریں بے شک کہ جو لوگ اس پہ فاشی پھیلا رہے ہیں یہ ان لوگوں کو یہی کرنا چاہیے کہ ٹک ٹک جو ادر وائز جیسے چل رہا تھا اسی ہی ترہا ہی رکھیں تو اچھی بات ہے باقی ہماری ملان بہرہی امیران سے یہی گجاری سے ہے کہ جیسے وہ کہیں کہ ہم اسی کے ساب سے ہیں باقی ہم کچھ نہیں کیسے لوگ کو خود کوشی بہلا کرتے ہیں لڑکوں کے پیچھے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں لوگ کو چاہیے کہ کیسے نہ کریں بندہ رام اپنی فیمس کے لئے سیٹی گروپ نہ ہے اپنا ٹائم ہے سہی کرے پسپینڈ کر لے گھر میں بیٹھ کے لوگ اس کا سمان نہیں کریں یہی غلط بات ہے ہماری آپ کو کون سا ٹکٹوکر پساندہ سب سے زیادہ ساچ دسان چور دسان ساچ چی دسان میں نے میری ویڈیوز ہی پساندنے بس آپ کی ویڈیو پساندنے کہیں میرر کے آگے کھڑے ہوگے تو نہیں اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں دیل دی کل کرتی ہے روزگار لگا ہوتا ہے ٹکٹوک سے روزگار یہ کونسا روزگار بے گہرتی ہے بے ہی آئی ماں با بھی سا ٹکٹو کناتے ہیں یہ کیسی بگہرتی جن کے روزگار لگے ہوئے روزگار لگے ہوئے تو بھائی کوئی اور کام کرو باہر ملک میں جاؤ ادھر کام کرو علی بھائی کے پہلے ریڈی میں چولے بھیجتا تھا آج کل سٹار باندھا تھا تو آج کل بھی ریڈیو آپس لگاؤ نوڈینشن کیا ہے آج میں ریڈی لگاتا روگ ہے بکھا یہ آپ ٹکٹوک استعمال کرتے ہیں جی بلکل کرتا ہوں اتنے دیر سے گھا رہے ہیں مجھے ابھی ٹو منت ہی ہوئے ہیں اتنے فالور ہیں میرے ٹو پوائنٹ ون اتنے گھا رہے ہیں ٹو پوائنٹ ون کے پھر آپ کا تو بہت بڑا نقصان ہو گئے بہت سی بارا ہے اتنا ہونہ ہی دا آپ کو کیسا فیل ہو رہا مجھے کچھ خاص فیزنی ایسے ہو رہا اب باقی ٹکٹوکرزو پریشان انہیں کیا پیغام دینے چاہیں گے انہیں یہی پیغام دوں گا آپ کو کون سا ٹکٹوکر اپسانت ہے مجھے تو فیلال نانیوالا ندیم مبارک ندیم مبارک بہت بس دیکھا 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 اچھی لگی ہے تو میں نے پیان لیا چلو میں بھی پیان لوں وہ دیکھیں یار دیپینڈ گرتا لڑکی خود کس طرح گئی ہے لڑکی کی منٹیلیٹی پر دیپینڈ گرتا اگر لڑکی بری نیچر گئے تو وہ آگے کہ ٹکٹوک پلائٹ فوم پر ایک برے کام ہی کرے گی جو لڑکی اچھے نیچر گئے وہ اچھے کام بھی کر رہی ہیں دیپینڈ کرتا ہے لڑکی کس طرح گئے اس کی منٹیلیٹی کس طرح گئے ہر بندے کی منٹیلیٹی پر دیپینڈ کرتا ہے روڈ پہ آئیں گے روڈ بلوک کریں گے روڈ پہ آکے میرے کافی دوست بھی ہیں جس میں شان صاحب ہیں میرے ساتھ اویس صاحب ہیں تو انشاءاللہ میں اتجار کروں گا اپنے جتنے بھی میرے لڑکی ٹکٹوک سٹار ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ میں اسے ان کو ساتھ لے کے سڑک پیاؤں گا اور اتجار کریں گے کیسے پھر آپ کا پسان دیدہ آپ کو اس کا یاد دیدی دیکھتا ہوں اکثر آگے جب پاکستان میں آئیتا نانی کے پاس بیٹھا باتا کوئی بھی کر کے دکھا کوئی بھی کر کے دکھا دو کیمریے کے طرف دیکھے نانی میں تاڑی سے فون لیاں دا اچھا آئی فون نانی سے بھی لیاں دا اے نانی میں دیکھا نا تشیل اچھا اچھا ٹھیک نانی نے کھلکا نہیں ہے ہاں جی تشیل فون مارو اچھا نانی نے کھلکا رو اللہ اللہ نانی نے نمبر بیزی جا رہے ہیں نانی نے کسی اوڑنا تے بیزی نہیں ہے ہاں جی نامی بھی آکار لی میری زندگی میں میری آس تم ہو یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا میرا یہ برم تھا میرے پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دگا کی جئے گا مکر جائے گا کبھی کبھی یہ مجھے ستائے کبھی کبھی یہ رلائے بارشیں یوں اچانک ہوئیں تو لگا تم سہر میں ہو ایک تیری یاد باقی ہے کوئی فریاد باقی ہے جس نور جان کا مٹا دے فاصلہ دل نہ رہا میرے سینے میں میرے سینے میں سخت چٹان ہے ہم مالے پربت سے بھی اوپر تک جاؤں بینہ پروں کے ایسی اڑان ہے گھورے پیارے سے پڑیوں کا راجہ مان جنمی یہ ایسی سنتان ہے جی ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے تو سنننی ہوگی امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند کیا ہوگا مزید اس طرح کا نیا پروگرام دیکھنے کے لئے میرا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے میس بان ملیکلی کو اور میرا چینل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ